موسیقی پاکستانی خاتون سمیرہ اور اس کی صحبزادی کی جلد وطن واپسی کا امکان پاکستانی حکومت نے سمیرہ کی شہریت کی تصدیق کر دی وزارت خارچہ نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے دو روز قبل بھارتی حکومت کو تصدیق سے آگاہ کیا جلد بھارتی حکومت پاکستانی خاتون سمیرہ اور اس کی بیٹی کی واپسی کی تاریخ کے اعلان کی اطلاع دے گی واپسی کی تاریخ کے اعلان کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن دونوں کے سفی رستاویزات جاری کرے گا سمیرہ اور کس حبزادی کو وحقہ کے ذریعے وطن واپس پھیجا جائے گا احریک انصاف کی ترین گروپ کا غصہ تھنڈا کرنے کی کوشش پرویز خٹک اور فواد چودری کا اون چودری سے ٹیلی فونی قرابتہ پرویز خٹک کا ترین گروپ سے انتہائی اقدام نہ کرنے کا مطالبہ کہا اہم فیصلے روک دیں جلد اہم پیش رف سے آگاہ کریں گے فواد چودری نے بھی ناراض ارکان کے معاملے پر تمتلہ خیال کیا امید ظاہر کی کہ معاملہ افام و تفیم سے حل کر لیا جائے گا سیندھ ہاؤس حملہ سپریم کورٹ نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی دھرے کی ادم اعتماد پیش کرنے والی سیاسی جماعتوں کو نوٹس چاری چیسٹسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک ایسا واقعہ دیکھا جو ازادی اظہار رائے کے آئینی حق کے خلاف ہے ملک کے سیاسی تناظر کو نہیں آئین کو دیکھنا ہے امید ہے تمام سیاسی فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں گے آرٹیکل 63 اے پر صداتی ریفرنس پر درخواست کی اسماعت کریں گے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تحریک ادم اعتماد کا عمل آرٹیکل 95 کے تحت جاری رکھا جائے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اٹھانی جنرل نے کہا کہ صداتی ریفرنس کا بار کی درخواست سے تعلق نہیں چیسٹس منیب اختر نے مقالمہ کیا کہ دونوں معاملات کا آپس میں لنک موجود ہے سپریم کورٹ بار کی درخواست میں سپیکر کی ذمہ داریوں کی بات کی گئی چیسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ آئین کی عملداری کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کیا پبلک پرپرٹی پر دھاوہ بولنا بھی قابل زمانت جرم ہے سیاسی عمل آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے اور قانون اداروں کو تحفظ آئین کے مطابق ملنا چاہیے سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ آئی جی اسلام آباد قانون کے مطابق اقدامات کریں تاون تنظیم اوائی سی وزراء خارجہ کونسل کا دو روزہ اجلاس آج سے اسلام آباد میں ہوگا جس کے افتتہی سیشن سے وزیراعظم عمران خان آج اہم خطاب کریں گے اوائی سی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں تمام ستاون مسلم مالک کے وزراء خارجہ مبسرین اور دیگر مہمان شرکت کریں گے دیوزیر خارجہ اجلاس کی ستارت باقاعدہ پاکستان کے حوالے کریں گے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسالم کی پور سور مضمت کی جائے گی گانستان میں انسانی بہران کی صورتحال بھی زیرے غورائے گی کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا، امہ کے اتحاد سمیت 140 قرار دادے پیش ہوں گی یمن، سوڈان، لیبیا اور شام کی صورتحال بھی زیرے بحث آئے گی عالمی سطح پر دہشتگردی اور تنازیات کا حل کانفرنس کے ایجنڈے میں سرے فیرست ہے کشمیر پر اوائیسی رابطہ گروپ کی اجلاس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مضمت کی جائے گی اجلاس میں یکم اگرس 2019 کے یک طرفہ بھارت اقدام کو سختی سے مسترد کیا جائے گا کشمیر پر رابطہ گروپ کی قراردات کو حتمی اعلامیے میں شامل کیا جائے گا افغانستان سے متعلق گزشتہ خصوصی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ بھی لیا جائے گا اس موقع پر چین برطانیہ کینیڈا جرمنی آسٹریلیا سمیت کئی اہم مالی کو بھی مدود کیا گیا ہے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی وزرہ خارجہ اور مندوبین کی احساس میں اشایہ دیں گے کانفرنس میں افغانستان کی شرکت کا خصوصی بندوبست کیا گیا ہے اوائی سی وزرہ خارجہ اور دیگر کو 23 مارچ کی یوم پاکستان پریٹ بھی دکھائے جائے گی اختتام پر وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی اور سیکٹری جنرل اوائی سی حسین ابراہیم تاہا مشتر کا نیوز کانفرنس کریں گے موسیقی